بسم اللہ الرحمنی ناظرین دنیا نیوز وی لاؤگ میں خوش آمدید میں ہوں لیاقت انصافی تحریک انصاف کے مرکز ڈرینما سینئر لائر سردار عبداللطیف خوصہ ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں خوصہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے پروٹینشل کینیڈیر تھے نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سب کے قاضات مصرد ہو گئے اب آپ کیا کیا مستقبلہ سیاسی طور پر دیکھیں مستقبل ان کو جو ہے پریشانی ہے جنہوں نے ماشاء اللہ زلہ سبحانی جو یہاں تشریف لائے ہیں خصوصاً لندن سے ان کو پریشانی ہے اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو پریشانی ہے جو لگی بھی ہیں جو بلے کا نشان کیوں ان کو مل گیا ہے اور جو چر دوڑی ہیں نالتوں کے اوپر ہم تو دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے بدترین پری پول ریگنگ ہے پہلے نشان نے انہوں نے ہم سے لیا وہ ہم نے عدالتوں ہیں پہلے الیکشن ہمارا کل اتم کیا وہ ہم نے جو ہے اس کو تدارک کیا الیکشن دوبارہ کروا لیا پھر انہوں نے جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے امیدوار جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر تک رسائی انہوں نے ناممکن بنا دی کہ آپ نہ تو کاغاز نامدرگی کو لینے کو تیار تھا پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھا لیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر جو بھوکلاز ہو جاتے تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا پھر جھوٹے پرچے درد کی جاتے تھے یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس یہ حق تو ہے کہ آپ اپیئیل میں چل جائے اپٹر ٹیبنرز کے پاس لیکن وہ سات آخر دن میں جتنے فیصلے کر سکیں گے کر سکیں گے باقی کے جو فیصلے ہیں وہی پہلے کاغازات مصر تصوری ہوں گے باقی کے جن کے فیصلے نہیں ہو سکیں گے تو اس میں کیا کریں گے آپ کے کیس تو سینکڑوں نے دیکھیں ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ سافہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ انشور کریں گے سافہ اور شفاف الیکشن اور لیون پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے وہ الیکشن کمیشن نے آگے جو ہے ہدایات اپنی طرف سے فرضی جو بھی ہیں انہیں ڈسپیٹ کی اور نیچے لیبل تک پسارے پاکستان میں بھیجی لیکن اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے کہ پولیس جو ہے اس نے کارڈن آف کیا ہوا تھا ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو اندر نہ جانے دیا کینڈیڈیٹس کو نہ جانے دیا اور ریٹائنگ آفیسر نے مسترد کی دوسرا ہم اپیلن بھی کر رہے ہیں دو سب پچیس جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی شک کے تحت ٹرائیڈینل کے پاس جو کہ سارے پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز کو مختص کر دیا گیا ہے ہم ان کے پاس اپیلن بھی لے کے جا رہے ہیں تین تاریخ تک جو ہے وہ داہر کرنی ہے اور اس کے بعد دس تاریخ تک انہوں نے فیصلے کرنے اور ہم کوشش کریں گے ہر قیمت پر کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ججز چاہے رات دن بیٹھیں وہ اس کا فیصلہ کریں کہ دیکھیں آپ پاکستان کے عوام کو ان کے حق کے رائے دہی سے محروم کر رہے ہیں چوئس سے محروم کر رہے ہیں یہ ایک کینڈیڈیٹ یا پاکستان تحریک انصاف کو مانے نہیں کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جمہوریت میں کھلوار ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے چوئس ان کی جو پسندیدہ خوزر صاحب جو اگزیکٹو کو بطور آرہو لینے کا فیصلہ ہے یہ کیسا ثابت ہوا ہے یہ بہت غلط ثابت ہوا ہے یقیناً اب سپریم کورٹ کو ہم باور کروائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہ تو ان کے نجی ملازم ہے اور یعنی سرکاری ملازم نہیں ہے بلکہ حکومت وقت کے نجی ملازم بن کے رہ گئے ہیں اور ان کی ڈکٹیشنز پر پی ڈی ایم کا یہ تسلسل ہے حکومت تو کیئر ٹیکر ہے نگران جسے کہتے ہیں غیر جانبدار ارے بھائی کہاں سے کہاں جانبدار ہے یہ چیئر ٹیکرز جو ہیں یہ ما شاء اللہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے آپ دیکھیں کہ اگر فواد احمد فواد اس پہ ہوتا ہے اور راہ چیمہ ہوتا ہے اور اس میں تو یہ سارا کا سارا انفیکٹ انہی کا تسلسل ہے اور جس طرح جسے ما شاء اللہ زلدہ سبانی کو جو وہ لندن سے آتے ہوئے جس طرح تقبال کر کے عدالتوں نے جس طرح تسلسل سے اگر یہی محور رہا بائی کارڈ بھی کوئی آپشن ہے نہیں بائی کارڈ کوئی آپشن بالکل بھی نہیں ہے اگر ہمارے یہ امید بار جو ناہل کیے گئے یقین کریں کہ ہمارے مطبادل امید بار یعنی بہت موجود ہے اور ہر حلقے پر ہمارے جو ہے امید باران موجود ہے اچھا کہہ رہے تو ایک پلان یہ تھا کہ جو ویکسٹ کینیڈیٹ پی ٹی آئی کے ان کو شاید الیکشن لڑنے کا موقع ملجئے اب لگتا بھی یہ ہے کہ جن کے کاغذات ایکسپٹ ہوئے بعض جگہوں پر اکثر جگہوں پر وہ ویکسٹ کینیڈیٹ شاید ہوں پی ٹی آئی کے دیکھیں ہم تو اب وہ وقت آگے ہے کہ جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو گئی ہے دفن ہو گئی ہے چونکہ آئی پی پی میں انہوں نے خیر سے ماشاءاللہ علیم خان کے ایک پارٹی بنوا دی ایک پارٹی جو ہے خٹک صاحب کی سربراہی میں بنوا دی ان کی زبانتیں ضبط ہوگی اس لیے اب جو ہمارا برکر ہے یا ہمارا جو ہم وکلاہ کو دے رہے ہیں یا دوسرے کچھ بچ گئے سے جن کو ہم نے ٹکٹے دی اور جن کو انہوں نے مسترد کیا گیا اس کے بوجود ہمارے آلٹرنیٹ امید باران موجود ہے کابرنگ کیانڈیڈیٹ کہہ لیں یا آلٹرنیٹ بانی چیئرمنٹ سے ملے اڈیالا جیل میں کیا ان کو یہ ساری سورتہ بتائیے دیکھیں ان کے سارے سامنے ہے اس وقت جو ملے تھے تو اس وقت تیس تاریخ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں تیس تو کل تھی نا تو اس سے پہلے اور ہم نے ایک باوخ کیا تھا ایک ہزار کے قریب یہ اڑائیں جے ہمارے امید باران سو ان کو اس چیز کا ادراک تھا اور اس کی ہم نے سٹریٹیجی جو ہے ڈسکس کر لی تھی اس دن ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کاغذات نامزدگی میں کچھ گلتیاں بھی کی ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیمز نے کیا یہ درست نہیں بلکل نہیں یہ ایسا بلکہ انہوں نے کیا گیا جیس گلتی کی بات کرتے ہیں انہوں نے الیکٹورل لسٹ جو پروپوزر اور سیکنڈر کی ہمیں دی مسد کا نقل جو الیکشم آفیس سے لی گئی الیکشم جو ریجسٹریشن آفیس سے لی گئی وہ انہوں نے تکمہ کر کے سپلیمنٹری کر کے جو ریٹرنگ آفیسر کے پاس بھیجی اس میں سے ان کا نام دوسرے وارڈز میں کر دی تو یہ بہر ایک پری پول ریجنگ کا ان کا حصہ تھا اس لیے ہمارے دوہزار چوہویس تو پی کے لیے بہت برا رہا ہے دوہزار چوبیس میں کیا تو ہوتا لیکن دوہزار چوبیس کل شروع ہونے جا رہا ہے میں آپ کی تفسد سے میں ساری قوم کو سال نو کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی مشکل حسان کرے اس قوم کو اللہ تعالی نجات سے چھٹکارہ دلائے اور سرزمین بے آئین میں دوبارہ بہار ہرہے ہیں ہر فرمی کو یہ الیکشن تو ہوں گے لیکن جس طریقے سے یہ الیکشن ابھی تک آرز کروا رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر نوے فیصد ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ملتے ہے تو یہ کمپیوٹر مہاشا جو ہے اس سے بھی کلوار کریں گے لیکن قوم یقیناً نہیں مانے گی اس لیے کہ آپ 10 فیصد 20 فیصد 30 فیصد 40 50 فیصد فراڈ کر سکتے آپ 89 فیصد 40 کے بعد بڑی تحریک نہیں چل سکتے لوگ پھر خود ہی دیکھیں آپ ایک پارٹ آف سیچوریشن پر آتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد لوگ پھر اپنا خودی جو ہے راستہ خدا را مت کریں ایسا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن حق پھر خود ہی لینا جو ہے پر بذرد ہو جائیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہے ہم نے ہمیشہ کہا پورمن پورمن رہے کیونکہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کسی ایسے سانے کا یہ تصردال تیو خوصہ جو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم جو کاغذتے نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہر لیگل آپشن ایکسرسائز کریں گے سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور جو اپلیٹ ٹیمینلز بنے ہیں ان سے بھی رجوع کیا جائے گا مجھے ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ